جی 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 جو نام ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یواتی اسمہ اسمی و اسم ابی ہی اسم ابی او کما قول کہ ان کا جو نام ہوگا وہ میرے میرے نام کی طرح ہوگا اور ان کے والد کا نام جو ہوگا میرے والد کے نام کی طرح ہوگا یعنی کہ ان کا نام محمد ہو سکتا ہے احمد ہو سکتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باقی نام ہیں القابات ہیں قرآن پاک میں بھی بیان ہوئے ہیں اور مختلف حدیث میں بھی ہیں ان میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جس کو کہتے ہیں کہ جو نام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس کو کہتے ہیں الوکیٹ کر کے رکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام بھی محمد نہیں تھا تو اویسلی اس لیے جو اپلیکیبل نام بنتا ہے وہ محمد ہی بنتا ہے تو اب جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ محمد قاسم جو ہیں ان کا بھی فرسٹ نیم محمد ہے سیکنڈ نیم قاسم ہے تو یہ بات تو ہو گئی کہ فرسٹ نیم محمد ہے اور جو والد کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا ان کے والد کا نام عبدالکریم ہے تو یہ تو جب ایکچول ایونٹس ہوں کے تب ہی ہمیں پتا چلے گا کہ میرا قیاس ٹھیک تھا نہیں لیکن پوسیبیلٹی ہے کہ جیسے عبداللہ نام ہے اسی طرح عبدالکریم بھی یعنی الکریم بھی اللہ کی نام ہے تو اس طرح سے عبدالکریم بھی پوسیبل ہے یہ میرا ذاتی خیال ہے واللہ عالم اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وہ تو جب ایکچول ایونٹس ہوں کے تب ہی پروو ہوگا کہ میں صحیح تھا یا غلط نہیں نہیں دیکھیں احادیث میں بہت ساری چیزیں سمبولک ہوتی ہیں مثال کے طور پر دجال کا معاملہ لے لیں اب دجال حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہو والی جو روایت ہے اس کے اندر یہ بیان کرتے ہیں وہ کہ میں گیا ایک جزیرے پر بہت سارے لوگوں کے ساتھ تھا وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا اس نے بتایا کہ میں دجال ہوں اور اس سے پہلے ایک مخلوق تھی جو مجھے وہاں تر لے کر گئی اس کا نام جساسہ تھا اب یہ جو روایت ہے یہ جب ایکچول ایونٹس انفولڈ ہو رہے ہیں تو بہت سارے سکولرز کا ایک سے زیادہ سکولرز کا یہ خیال ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ سمبولک ہے دراصل اس کے اندر جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ کوئی ڈیفرنٹ کریچر نہیں ہے دجال بلکہ وہ ایک انسان ہوگا اور انسان بھی ایسا ہوگا کہ جو بہت عرصتہ غار میں نہیں سویا رہا ہوگا بلکہ وہ پیدا ہوگا اور اس کے پیچھے لوجک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابن سیاد نام کا ایک شخص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ٹو میں رہتے تھے چیک کرنے کے لیے کہ کہیں یہ دجال تو نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر نشانیاں پوری ہوتی تھی یعنی دجال ایک انسان ہوگا جو پیدا ہوگا انسانوں کی طرح اٹھے بیٹھے گا کھائے پیے گا انسانوں میں زندگی گزارے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے گا کہ وہ نعوذ باللہ خدای دعوے کرنے پہ آ جائے گا تو اس حدیث کے اندر تمیمت داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ سمبولک ہیں کہ جساسا سے مراد ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جو انفرمیشن کلیکٹ کرے جو سپائے کر سکے آپ کے اوپر انسانوں کے اوپر اسی طرح جو دجال ہے جو نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ بحر تبریہ کا پانی خوشک ہو جائے گا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں وہ تب ظاہر ہوگا کہ جب ایکچول میں وہ والے ایونٹس ہوں گے اس وقت میں ایک پرسنیلٹی آئے گی جو نعوذ باللہ خدای کا دعویٰ کرے گی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ دجال جو ہے زمین پر چالیس دن تک رہے گا اس میں اسمہ یومن کسنہ جمعہ کہ پہلا دن جو ہوگا ایک سال کی طرح ہوگا دوسرا دن جو ہے وہ ایک مہینے کی طرح ہوگا تیسرا دن جو ہوگا وہ ایک ہفتے کی طرح ہوگا اور باقی دن جو ہوں گے سائر او ایام ہی کا ایام اکم کے باقی دن ایسے ہوں گے کہ جیسے کہ جیسے تم لوگوں کے باقی دن ہوتے ہیں تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب ایک دن سال کی طرح ہوگا تو اس میں نماز کیسے پڑھنی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تم نے حساب لگا کر عام دنوں کی طرح ہی پڑھنی ہوگی اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دن جو ہیں وہ عام دنوں کی طرح ہی چل رہے ہوں گے لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا it means کہ ایک ایرہ ہوگا جس میں بہت سارے نارمل ڈیز ہوں گے وہ کچھ سال بھی ہو سکتے ہیں کچھ مہینے بھی ہو سکتے ہیں کچھ صدیاں بھی ہو سکتے ہیں اب اس کے اندر گنجائش موجود ہے کہ آپ اس کو سمبولیکلی لیں اور سمبولیکلی یہ پوسیبل ہے کہ یہ جو مختلف ایراز گزر رہے ہیں آج کے دور کے اگر آپ بات کر لیں کہ جو الیکٹرونک ڈیوائسز ہیں یہ ٹیکنالوجی ہے یہ آپ کے پر اس قدر سپائے کر رہے ہیں کہ دنوں کیا آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں آپ کی پسند نا پسند کیا ہے سوشل میڈیا کو فیس بک کو پتا ہے کہ آپ نے ناشتہ کیا کیا ہے ایون آپ کے بیڈروم میں آپ کی وائس ریکارڈ ہو رہی ہے بہت سارے کیسز میں میں نے پرسنلی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کوئی چیز سوچتے ہیں اور آپ سوشل میڈیا کھولیں تو اس سے ریلیٹڈ پوسٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے سو دی آر سپائنگ آن یو ٹو دی لیول کے جو اس سے پہلے ممکن نہیں تھا تو اٹس کوائٹ پوسیبل کہ وہ جو اعراض ہوں وہ کچھ سسٹمز ہوں فر ایسیمپل فرس ڈی جو ہے وہ بریٹش ایمپائر کا ہو سکتا ہے کہ پوری زمین کے اوپر پوری گلوپ کے اوپر کبھی سورج نہیں غروب ہوتا تھا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے شیعان شان ہے کہ اللہ کی زمین پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں پہ سورج رہتا ہے نعوذ باللہ منزالک بریٹش ایمپائر جو ہے خدا ہی کا دعویٰ کر رہی تھی جو ان کی بات مانتا تھا ان کو زمینیں دے رہے ہوتے تھے فصلیں دے رہے ہوتے تھے جاگرداری دے رہے ہوتے تھے ایتھارٹیز دے رہے ہوتے تھے جو ان کی بات نہیں مانتا تھا ان کو توپوں میں گسا کر یا گھوڑوں سے باندھ کر قتل کر دیتے تھے تو کوائٹ پوسیبل کہ فرس ڈی آف دجال پریٹش ایمپائر ہو سیکنڈ ڈی آف دجال جو کیپٹالیزم ہے اور جو ٹیکنالوجی کی ریولوشن ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آر سپائنگ یو ٹو دا لیول کہ نعوذ باللہ منظالک جو خدای کا دعویٰ ہے جو صرف اللہ کے شایان شان ہے اسی طرح تھرڈے جو ہے وہ پیکس جدائی کا یعنی کہ جو جو اسرائیل ہے اس کی دنیا کے اوپر جو بدماشی ہے وہ تھرڈے ہو سکتا ہے آفٹر دیٹ امام المہدی کا دور ہو اور اس کے بعد ایکچول دجال ظاہر ہو جو زمین کے اوپر صرف 37 دن رہے واللہ عالم تو اس طرح بہت ساری چیزیں حادیث میں 80 ہوتے ہیں جو سمبولک ہوتی ہیں جب تک وہ ایکچول ایونٹ ہو نہیں جاتا لوگوں کا اس کے بارے میں اختلاف رائے رہتا ہے مختلف ریسرچرز اس کے اوپر اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے رہتے ہیں جب ایکچول ایونٹ ہوتا ہے پھر کلیر ہوتا ہے کہ کسی کا پوائنٹ آف ویو ویلیڈ تھا یا اس کا کوئی اور مطلب تھا تو تب تک ہمارے پاس گنجائش موجود ہے گنجائش موجود ہے